کشمیر کسی بھی آئند اور قانون کیوں سے پاکستان کا حصہ نہ تھا اور نہ ہے کشمیر کسی بھی آئند اور قانون کیوں سے پاکستان کا دعویٰ کسی بھی آئند اور قانون کیوں سے پاکستان کا دعویٰ کشمیر آزاد ہے لیکن اس کا یہ دعویٰ کتنا چھوٹا ہے آج ہم آپ کو وہی دکھانے چاہ رہے ہیں وہ کشمیر نہ صرف پاکستان کا گلام ہے بلکہ باہر رہنے والے انسانوں کی زندگی پوری طریقے سے نرک بن چکی ہے آج ہم آپ کو دکھائیں گے پاکستان کے کب سے والے کشمیر کا وہ سچ جو ابھی تک دنیا سے چھپا ہوا ہے یقین مانیے یہ خبر دیکھنے کے بعد آپ یہی کہیں گے کہ بھارت کی کشمیری بہت خوش قسمت ہے یہ تصویریں بچلت کر سکتی ہیں لیکن پاکستان کی اصلیت دکھانے کے لیے ہم یہ تصویریں دکھا رہے ہیں ایک زندہ انسان کو گلے میں پٹا ڈال کر گھسیٹا جا رہا ہے پتریلی زمین پر آدھاننگا بدن زخموں سے چھلنی ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود درندگی جاری ہے اس شخص کو تب تک ایسے ہی گھسیٹا جاتا رہا جب تک اس کی سانسیں چلتی رہے آپ کو بتا دیں یہ بے بس انسان اس کشمیر کا باشندہ ہے جو پاکستان کے قبضے میں ہیں اور انسانیت کو شرمسار کرنے والے یہ درندے پاکستانی سینہ کے جوان ہیں اس ویڈیو کو ایک بار پھر غور سے دیکھ لیجئے دیکھ لیجئے اس جنت کے غلاموں کی حقیقت جسے پاکستان آزاد کہتا ہے اب ذرا یہ ویڈیو بھی دیکھ لیجئے ظلموں کی داستان بھیا کرنے والی یہ دوسری تصویر ہے ایک شخص کو پڑی بے دردی سے پیٹا جا رہا ہے اس شخص کو بھی تب تک پیٹا گیا جب تک کہ اس نے دم نہیں توڑ دیا پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں اس طرح کی گھٹنائیں ہر دن دیکھنے کو ملتی ہیں یہاں ہر روز ماسون لوگوں کو ایسے ہی تلپا تلپا کر موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے جیسے پاکستان آرمی نے اس کے ساتھ سنوک کر کے اتنا ہی تشدد اتنا کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تشدد جو ہے نا کس قوم کے ساتھ ہم جو ہے نا کسی قوم کے ساتھ بھی جنگا سکتے اتنا بچترین تشدد کیا جو ہے نا لوگے کی قل مار کر جو ہے اسے مارا گیا روتے بلکتے بچے اور تلپتی چیکھتیں عورتیں غلام کشمیر میں اس طرح کے دردنات منظر عام بات ہو چلی ہے پاکستانی فوجیوں کے ستم کے آگے انسانیت ہر روز دم ٹورتی ہے لیکن اتیاز گواہ ہے ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو بغاوت کی چنگاری بھڑکنے لگتی ہے پیوکے میں بھی لوگوں کے صبر کا پیمانہ چھلک چکا ہے پاکستانی فوجیوں کے ہاتھوں تڑپ تڑپ کر مرتے لوگوں کو دیکھ کر اب بغاوت کے سر بلند ہونے لگے بچے مانگے بلواب مانگے کیسان مانگے جلکت مانگے پیوکے میں پاکستانی فوج کے ظلموں نے کیسے بھڑکائی ہے بغاوت کی چنگاری آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ ایک بار پھر دیکھ لیجئے پاکستانی فوج کی وہ درندگی جو اب تک دنیا سے چھپی ہوئی تھی دیکھئے کیسے معصوم لوگوں کو سرے آم تڑپا تڑپا کر موت کے گھاٹ اتارتی ہے پاکستانی فوج منوج گپتہ کے ساتھ بیورو ریپورٹ آئی بی این سیو بارو بارش ابھی ہم نے آپ کو دکھائی پیوکے میں ہونے والے ظلموں کی وہ دردناک داستہ جو ابھی تک دنیا سے چھپی ہوئی تھی آئے اب آپ کو دکھاتے ہیں ان زخموں سے رستی ہوئی آہیں جو پاکستانی فوج نے دیئے ہیں جہاں پیوکے میں بغاوت کی آندھی اٹھ چکی اور اسی کے ساتھ بڑھ رہا ہے پاکستانی فوج کا ستم بھی آزاد کشمیر کسی بھی آئین اور قانون کیوں سے پاکستان کا حصہ نہ تھا اور نہ ہے یہ سوال پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں ہر شخص کی زبان پر ہے پاکستان پوری دنیا کے سامنے دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے حصے میں آنے والا کشمیر آزاد ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں کا بچہ بچہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے یہ تصویریں پاکستان کے ناپاک چہرے سے نکاب اٹھانے کے لیے کافی ہیں پاکستان جس کشمیر کو آزاد کہتا ہے اس کشمیر میں پاکستانی فوجوں نے بربرتہ کی انتہاں کی ہوئی ہے پاکستانی سینک ماسوم لڑکیوں کی عزت نوٹتے ہیں اور ویروت میں اٹھنے والی آوازوں کو بے رہمی سے کچل دیتے ہیں لیکن اب آوام کے سبر کا باندھ ٹوٹ چکا ہے ابھی تک گھٹ گھٹ کر مرتے لوگ اب اپنے حق کی آواز بلند کرنے لگے ہیں پاکستان کے گھلام کشمیر کی جنتا لمبے سمیہ سے آزادی چاہتی ہیں لیکن پاکستان نے ان کی آوازوں کو کبھی دنیا کے سامنے آنے ہی نہیں دیا آئی بین سیون پہلی بار اس کشمیر کی حقیقت دنیا کے سامنے لے کر آیا ہے اس کشمیر کی جنتا پاکستان سے نجات چاہتی ہیں وہ لوگ کھل کر بھارت میں شامل ہونے کی مانگ کر رہے ہیں کشمیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر دنیا میں کہیں جنت ہے تو وہ کشمیر ہے لیکن پاکستان کے قبضے والے کشمیر کی حقیقت کچھ اور ہے پاکستان کے حصے میں جو کشمیر ہے وہ پوری طرح جہنم بن چکا ہے جہاں صرف ایک ہی آواز سنائی دیتی ہے کہ ہمیں آزاد کرو اس طرح کے نعرے اس کشمیر میں ہر شخص کی زما پر ہیں اب ہر کوئی ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ پاکستان سے آزادی چاہیے جیسے جیسے یہ نعرے بھلند ہوتے ہیں پاکستانی سینہ کی بربرتہ بھی اتنی ہی بڑھ جاتی ہے لیکن جب حق کا نعرہ اٹھتا ہے تو ظلم و ستم بہت دن ٹک نہیں پاتے کشمیر کی جنتہ بھی ظلم سہتے سہتے دھک چکی ہے اب ہر گھر سے بس ایک ہی آواز آتی ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے بہرحال آپ کو ایک بار پھر بتا دیں جو تصویریں ہم نے آپ کو دکھائی ہیں وہ دنیا کے سامنے پہلی بار آئی ہیں پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں انسانیت ہر روز دم توڑتی ہے لیکن اب بغاوت کے شولے بھڑکنے لگے ہیں جنہیں دبا پانا اب پاکستان کے لیے آسان نہیں ہوگا منوج گپتا کے ساتھ بیورو ریپورٹ آئی بیئن سیوہن اور آئی بیئن پر خبر دکھائے چاہنے کے بعد پاکستان کے طرف سے جواب بھی آیا پاکستان کے بدیشتر چیف ایجاز چودھری کا کہنا ہے کہ پاکستان کے خلاف دش پرچار کیا جا رہا ہے انجانی اسی بتانے کی سیز کی حوالے پر تین انٹرپیٹیشنز آگئی پروپیگنڈا ہے سمپل پروپیگنڈا ہے اور اس سے متاثر نہیں ہوئی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی پاکستان جو ہے اگر مقبوضہ کشمیر میں انسانی خلاف ورزیوں کی متعلق آواز اٹھاتا ہے تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے خالی ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں میں نے ابھی آپ کے سامنے کتنے ملکوں کا نام لیا جنہوں نے یہ سب دیکھا اوہ آئی سی دیکھ رہی ہے آپ خود دیکھ رہے ہیں پاکستان کے لیے جو جھنڈے اٹھائی جا رہے ہیں یہ ایک وہاں پہ اور ہم نے یہ بھی کہا ہوا ہے فرام آر سائیڈ it will be only political, moral and diplomatic sport that we will continue to extend لیکن پروپیگنڈا کا آپ خود جواب دیجئے because آپ زیادہ سمجھتے ہیں پاکستان کی قبضی والے کشمیر کی حقیقت یہ ہے کہ وہاں کے لوگ پاکستان کے ساتھ نہیں بلکہ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یہ صرف پاکستان کے لوگ ہی نہیں کہہ رہے وہاں کے جو تمام لوگ ہیں وہ بھی ایسا چاہتے ہیں ناراضد لوگ وہاں سے ہیں اور پاکستانی مول کے لیکھا کا تاریخ کا بھی کہنا ہے ہم نے تھوڑ دی پہلے ان سے بات کی کیا کہنا ہے ان کا یہ آپ کو سناتے ہیں دیکھیں وہ علاقہ جسے پاکستان آزاد کشمیر کہتا ہے وہ تو بہت بڑا یعنی آپ سمجھئے فوجی حجہ ہے پاکستان کے حساب سے یہ پورا علاقہ جو ہے وہ اس کو ملٹری پوائنٹ اویو سے دیکھتے ہیں اس سے تھوڑا اوپر جائیے تو وہاں جو بلکستان کا علاقہ ہے وہاں کے لوگوں کی بھی ناراض کی کافی علاقہ انہوں نے چین کو دے دی ہے وہاں سے اس پورے علاقے میں چین کی فوج بھی بیٹھی بھی ہے تو یہ بڑا پرانا مسئلہ ہے کیونکہ وہاں کی زبان وہاں کی ثقافت جو کچھ بھی تھا وہ ختم ہو چکی اب تک تو لوگ تو ناراض ہوں گے جب پاکستان کے اندر پاکستانی فوج سے لوگ ناراض ہیں تو کشمیر بھی نہیں ہوں گے ناراض پاکستان تو فوج کی چلا رہی ہے وہاں پہ تو پورا حکومت جو ہے یہ جب حریت جو ہے یہ جو پرائیم منسٹر ہیں یہ تو نام کے ہی ہیں اصل حکومت اور اصل جو قانون ہے وہ تو فوج کا ہی رہتا ہے پاکستان میں ستا کی کرسی ہتھی آنے کے لیے کشمیر کو مدہ بنایا جاتا ہے اور پاکستان کی جنتہ بے وکور بھی بن جاتی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کی کیسے ہر دور میں پاکستانی نیتاؤں نے کشمیر کو مدہ بنایا ہے ستمبر دو ہزار چودہ میں پاکستان کے بردھان منتری نواز شریف دنیا کے سامنے کشمیر کے حالات بیان کر رہے تھے بتا رہے تھے کی کس طرح سے کشمیر میں مانوہ دھکاروں کا اُلنگھن کیا جا رہا ہے وہ انسانیت کا رونا رو رہے تھے کہ کشمیر میں پچھلے کئی سالوں سے مہلاؤں بچوں کے حالات بڑے ہیں دنیا کے سامنے نواز کا یہ راگ کوئی نیا نہیں تھا پاکستان سال در سال کشمیر کو لے کر ایک ہی راگ علاپتہ رہا ہے لیکن اب موقع ہے میاں نواز شریف کو حقیقت سے روبرو کرانے کا تو نواز صاحب دیکھ لیجئے پاکستان کے قبضے والے آزاد کشمیر کی اس سچائی کو یہ تصویریں چیک چیک کر اپنی سچائی بتا رہی ہیں کس طرح سے پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں پاکستانی سینہ کے جوان عورتوں بچوں بزرگوں کو بے رہمی سے بیٹ رہے ہیں سڑکوں پر گھسیٹ رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ان تصویروں کو دیکھ کر بھی آپ بھارت میں کشمیر کے حالات پر گلت بیانبازی سے باج نہیں آئیں گے لیکن پھر بھی دیکھئے اپنے جوانوں کی دلیری اور پھر کہیے کہ کس طرح ظلم و ستم ہو رہا ہے صرف نواز ہی نہیں پاکستان کی گدی پر بیٹھنے والے یا پھر اس کی چاہت رکھنے والے ہر نیتا کی زبان بھارت میں کشمیر کے حالات پر ایک جیسا زہر اگلتی ہے پاکستان کے پور و راشپتی پرویز مشرف کو بھی شاید پاکستان کے قبضے والے کشمیر کی تصویریں کبھی نہیں دکھی ہوں گی تب ہی تو وہ بھارت میں کشمیر کے لوگوں کی حالت پر زیادہ فکرمن نظر آتے ہیں کشمیر کو دنیا کی جنت کے نام سے جانا جاتا ہے ہر سال دنیا بھر کے سیکڑوں سیلانی یہاں کی وادیوں میں آتے ہیں ان کے دلوں میں دہشت نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں دہشت کی گھیتی کرنے والے بیچین ہیں ان کی طرف سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے کشمیر میں آتنگ فیلائے جائے دنیا کے سب سے خونخار آتنگ کی حافظ سعید کی آتنگ کی پوری دکان ہی نوجوانوں کو برگلا کر چل رہی ہے بہران ان تصویروں کے سامنے آنے کے بعد ایک اور سچائی سے پردہ اٹھ چکا ہے کہ کشمیر کے نام پر دہشت کی گھیتی کرنے والے لوگ اب آتنگ کے نام پر بھی ٹھگی کر رہے ہیں بات صاف ہے کہ اب کشمیری نوجوان آزادی کے نام پر آتنگ کیوں کا مہران نہیں بنتے ہیں یہی وجہ ہے پاکستان سے بھارت آنے والے آتنگ کیوں میں کوئی بھی کشمیری نہیں تھا اگر بات کریں ممبئی کو دہلانے والے آتنگ کیوں کی تو وہ سب بھی گیر کشمیری ہی تھے جبکہ ادھمپور میں موک کا کھیل کھیلنے والے نویر اور سچا بھی گیر کشمیری ہی تھے آتنگ کے آکاؤں میں حافظ سعید ہو یا لکھوی یہ سبھی دہشت پھیلانے کے لیے جھوٹ اور فریب کا سہارا لے رہے ہیں پاکستان کے نوجوانوں کو بتاتے ہیں کہ بھارت کے کشمیر میں کتلے آم مچا ہوا ہے لیکن اب پاکستان کے شیطانی روپ سے پردہ اٹھ چکا ہے پوری دنیا پاکستان کے قبضے والے کشمیر کی ان تصویروں کو دیکھے گی ظاہر ہے پاکستان کے کئی حصوں میں بھی لوگ اس حقیقت سے روبرو ضرور ہوں گے ایسے میں کیا اس حقیقت کو جاننے کے بعد بھی پاکستان میں آتنگ کی فیکٹریان چلتی رہیں گے یا پھر ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد جہاد کے نام پر دہشت کا نعرہ لگانے والے آتنگ کے ان سرمائے داروں کی زبا پر تالہ لگ جائے گا بیورو ریپورت عیدین 7